عوض بیلی امی نشدان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آن الیکشنز بایکاسی من سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیس کے دوران اگر آپ کے خلاف کوئی سٹے لے لیا گیا ہے تو پھر اس میں آپ اپنی زمین جہداد یا آپ اپنی دکان اپنے مکان یا اپنی شاپ پر اس کی تعمیرات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس میں جو ریسنٹ آتھارٹی ہے دوہزار سولہ ایم ایل ڈی نو سو ایکاسی اس کے حوالے سے میں ڈسکس کروں گا کہ تعمیرات کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی ہیں اس سے پہلے ہم اپنے لیکشن سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ٹائم لی آپ کو نوڈیفکیشن پہنچ سکیں اور اس کے ساتھ شیئر فرمائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو سٹے میٹر جو ہے پہلے بھی میں آپ سے ارز کر چکا ہوں ڈیفرنٹ قسم کے سٹے ہوتے ہیں جب کوٹ دیکھتا ہے جب آپ دعویٰ کرتے ہو مثال کریں آپ دعویٰ حکم امتنائی کرتے ہو دعویٰ استقرار حق کرتے ہو یا شوفہ کا دعویٰ کرتے ہو یا کوئی بھی آپ دعویٰ تقسیم کا کرتے ہو کسی قسم کا آپ دعویٰ کرتے ہو آپ کو سٹے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ سٹے ہوتے ہیں کہیں پر کوئی شخص جاتا ہے کہ اس پر تعمیرات نہ ہو کہیں پر شخص جاتا ہے کہ میرے قبضے میں مداخلت نہ کریں کہیں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کی حیت تبدیل نہ ہو کہیں پر وہ کہتے ہیں کہ درختان بغیرہ نہ کٹیں کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو روکا جاتا ہے کہ آپ کوئی ایسا ایکٹ نہ کریں ایلیگل ایکٹ نہ کریں جس سے ہمارے قبضے میں جو پوزیشن ہے اس کو آپ انٹر کریں تو مختلف قسم کے سٹے ہوتے ہیں اسی کو آپ کے کاؤزات کو دیکھ کر ایک انٹیرم سٹے دیا جاتا ہے انٹیرم سٹے کے بعد وہ کنفرم ہوتا ہے جب دوسری پارٹی آتی ہے عام طور پر پہلی پارٹی نہیں آتی آپ کو فوری سٹے چاہیے ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جاری کرتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے سٹیٹس کو سٹیٹس کو مطلب برابری کا سٹے جو جہاں پر کھڑا ہوا ہے وہ وہیں پر کھڑا رہے ہیں اب مثال کے طور پر آپ نے دعویٰ کیا ہے قبضہ آپ آپ کہتے ہیں میرا قبضہ ہے تو وہ کہتے ہیں سٹیٹس کو ہو رہے گا قبضہ آپ کا ہے اب مثال کریں آپ کہتے ہیں دعویٰ میں آپ لکھتے ہیں قبضہ میرا ہے لیکن حقیقت میں آپ کا قبضہ نہیں ہے اگر وہاں پر تعمیرات کر لیتا ہے آپ سٹے لیتے ہیں پھر اس کی توہین عدالت کرتے ہیں یا اورڈر تھرٹی نائن رول ٹو سی کے تحت جو میرا ایک اچھا لیکچر ہٹ بھی ہوا ہے کہ اس میں ڈیسو بیڈینس کیسے کرتے ہیں اور ڈیسو بیڈینس کا ایکشن کیسے لیتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے عام طور پر اورڈر تھرٹی نائن رول ون ٹو کے تحت سٹے ہوتا ہے اس کے ساتھ سیکشن نائٹی فور اور ون فیفٹی فن سی پی سی کے بھی لاغ ہوتے ہیں تو وہ سٹیٹس کو میں بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا قبضہ ہے تو پھر آپ یہ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں ہو سکتی دوسری پارٹی اگر ہے تو دوسری پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ میرا قبضہ ہے تو وہ ایک اپلیکیشن وضاحت کی دیا سکتا ہے کہ اسی کورٹ کو اسی پیشی سے پہلے بھی آ کر آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سٹی لے لیا سٹیٹس کو کا میں تو اس کو آگے بیچنا چاہتا ہوں تو کیا میں آگے بیچ سکتا ہوں یا نہیں بیچ سکتا یا میری پارٹی جو ہے میں پارٹی نہیں ہوں لیکن سٹی میری پروپرٹی پر لے لیا ہے تو اس قسم کا آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں نیکسٹ ایک اور سٹی ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہے تو مثال کے طور پر عدالت میں کہیں پر ریونیو کورٹ میں اگر پارٹیشن چل رہی ہے تو آپ سٹی لے لیتے ہیں دعوان پر آئی یہاں پر دیار کر لیتے ہیں خاتہ شریک کے خلاف جو ہوتا ہے وہ سٹی نہیں ہوتا اس میں آپ سوٹ فور ڈیکلیریشن یا سوٹ فور پارٹیشن نہیں پارٹیشن کر سکتے ہیں سوٹ فور ڈیکلیریشن اور پرمیرنڈ انجنشن نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے یہ بھی پرابلم ہوتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا میری دکان ہے میری شاپ ہے پارٹیشن کا معاملہ ہے یا سوٹ فور ڈیکلیریشن ہے میں اس پر تعمیرات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اب وہ خاص طور پر یہ دیکھنا ہے ڈیکلیریشن ہے ڈیکلیریشن میں ایک اور سٹی ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو آگے لینیٹ نہ کر دیا جائے آگے ٹرانسفر نہ کر دیا جائے کیونکہ اس میں جو لوز ہول ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا سٹی ہو گیا ہے اور سٹی میٹر یہ ہوتا ہے کہ صرف آگے نہیں بھیل سکتے وہ تعمیرات ادھر کر سکتے ہیں کیونکہ سٹی ہم سمجھتے نہیں ہیں دوسرے جو ہمارے کلائنٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سٹی تو میں نے لے لیا ہر چیز کا سٹی ہے نہیں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ سٹی سپیسیفک ہونا چاہے آپ پتائیں کہ کس وجہ سے آپ سٹی لینا چاہتے ہیں کیا پروپرٹی کی حیت تبدیل نہیں کرانی کیا پروپرٹی کا پوزیشن ان سے رکوانا ہے آپ مثال کے طور پر ایک تاقیدی سٹی ہوتا ہے تاقیدی سٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بجلی کا میٹر آپ کا کسی نے اتار لیا بابڈا نہیں اتارنا تھا یا کوئی اور لیسکو کمپنی ہے یا کوئی اور کمپنی ہے پاکستان میں تو وہ جب بجلی کا میٹر اتار کے جاتے ہیں تو وہاں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرا نہ اتارے آپ نے کہنا ہے کہ انہوں نے اتار لیا ہے آپ ان کو تاقید کی جائے واپس کریں وہ آرڈر کریں گے ون تھرڈ کرتے ہیں آپ کا دس ہزار بیل ہے تو تین ہزار آپ جمعہ کرا کر اس کی نیا بیل بنوا کر آپ اس کا تاقیدی کریں گے آپ کا میٹر بجلی لگ جائے گا تو یہ ایک سٹی میٹر ہے تو تعمیرات آپ اگر پرمنٹ انجنکشن ہے تو وہ تو ڈگری ہوگا ایویڈنس آئے گی تو پھر آپ کسی کو رکھا جا سکتا ہے کہ آپ ادھر مکان نہ بنائیں ادھر تعمیرات نہ کریں تو پھر وہ اس میں جو آثارٹی آئی ہے دوہزار سولہ ایمیلڈی نو سو اکاسی اس میں انہوں نے کہا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کی تعمیرات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا فیصلے سے پہلے ایک فیصلہ تو نہیں سنائے جا سکتا کہ آپ اس کی تعمیرات نہ کریں ہاں سوٹ فور ڈیکلیریشن ہے آپ کہیں انہوں نے افراڈ کر کے میرے ایف ای آر بھی درج ہو چکی ہے انہوں نے افراڈ کر کے اس کا قبضہ لے لیا ہے مزید اس کی تعمیرات کرنا چاہتے ہیں یا نئی تعمیرات کرنا چاہتے ہیں یا اس پر ڈبل سٹوری بنانا چاہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ بعد میں اس کا قبضہ نہ ہو سکے تو پھر اگر کورٹ اس کو سمجھتی ہے تو مزید تعمیرات سے اس کو روک سکتی ہے تو اس طریقے سے آپ کے لیے یہ سوچنا سمجھنا اور اپنے لائر کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ سٹیک کیسا لینا چاہتے ہو اور کس طرح اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو ایمپلیمنٹیشن کا ایک علیہ دہ ایک چپٹر ہے کہ وہ ایمپلیمنٹیشن کیسے ہوگا سٹیک کیسے ہوگا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ سٹیک لے لیتے ہیں اور پھر پولیس کیا کرتی ہے ایک سو سات ایک سو پچاس ایک سو ایک آمن کے کلندرے بنا کر دونوں پارٹیوں کو گرفتار کر کے یا کلندرے بھیج دیتی ہے تو اس چیزوں سے بچنا چاہیے اور اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو قانون سمجھنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا جب آپ قانون سمجھ لیں گے تو پھر آپ لائر کے پاس جب جائیں گے اس کو بتائیں گے اور اس کو حکم امتنائی اگر کرتے ہیں تو حکم امتنائی میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ جو دعوے ہوتے ہیں حکم امتنائی بھی بہت ضروری ہوتے ہیں وہ اگر آپ سمجھیں گے اور آپ کا لائر سمجھے گا تو اس طریقے سے اس کو ٹیل کیا جائے گا تو یہ تھا تمام لیکچر اس حوالے سے کہ آپ سٹے میں تعمیرات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس میں آثورٹی میں نے آپ کو ریفر کر دیا ہے اگر آپ تعمیرات کرنا چاہتے ہیں تو اس آثورٹی کو پڑھ لیں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا یہ کیس آپ کے لئے فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آپ دیکھیں گے یہ نہیں ہے کیسی آثورٹی کو آپ پہنچ جائیں لیکن وہ کیس سیمیلر ہونے چاہیے جو وہاں پر اس کا فیصلہ ہوا ہے وہ آپ کے فیصلے کے ساتھ بھی میچ ہونا چاہیے بہت 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 مہربانی اللہ حافظ